اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج پچیس جنوری دو ہزار بائیس ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو کے اندر روس یکرین کے حوالے سے بات کرنی ہے صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے یہ کتہ کسی وقت بھی ایک بڑی جنگ ایک بڑا محاذ دیکھ سکتا ہے میں نے دن کو ایک ویڈیو کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آٹھ ہزار پانچ سو امریکی فوجی سٹینڈ بائی پر ہیں جو کسی وقت بھی امریکہ یکرین بھیج سکتا ہے سی این این کی یہ خبر میں نے آپ کے سندھ رکھی تھی جس میں سی این این یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نیٹو کے جنگی جہاز اور نیٹو کے بیری بیڑے بھی یکرین پہنچ چکے ہیں یکرین پہنچ رہے ہیں اور رشا کے خلاف وہ ڈپلائیمنٹ کر رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ پھر میں نے آپ کو مزید خبریں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیٹو نے اپنی فوجوں کو سٹینڈ بائی پر رکھا ہوا ہے کہ کسی وقت بھی ہم حکم دیں گے اور آپ نے روس کے خلاف جہاریت کر دینی ہے آپ نے روس کو سبق سکھانا ہے اس سے پہلے کل سے میں آپ کو بتاتا وہ آ رہا ہوں کہ جناب امریکہ نے اپنے لوگوں کو یکرین کھالی کرنے کا حکم دے دیا ہے امریکہ کے بعد یکرین کھالی کرنے کا حکم دے دیا ہے ایون سفارتی عملے کو بھی اور جب یہ دو ملک نکال چکی ہیں تو آج جرمنی نے بھی کہہ دیا اپنے سفارتی عملے کو کہ ہم پابندی نہیں لگاتے ہم نہیں روکتے اگر تمہاری مرضی ہے سفارت کھانے کو تالے لگاؤ اور جرمنی واپس آ جاؤ یعنی امریکہ ایک دفعہ ایک بڑی گلتی کرنے جا رہا ہے اور تاریخ اگر آپ امریکہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں امریکہ نے دنیا میں تباہی بڑی مچائی ہے امریکہ نے تباہی بڑی مچائی ہے لیکن امریکہ کوئی جنگ جیت نہیں سکا امریکہ کوئی جنگ جیت نہیں سکا ویت نام کی جنگ کے اندر اگر آپ تاریخ پڑھیں اور آپ ویت نام کی جنگ کو پڑھیں آپ کو پتا چلے گا کہ امریکہ جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا سپر پاور جوتے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی اور ہلیکاپٹرز اڑ رہے ہوتے تھے اور امریکن فوجی نیچے سے ہلیکاپٹرز کے پئیوں کے ساتھ ٹائروں کے ساتھ اور ان کے ساتھ لٹک کے جا رہے ہوتے تھے یہ صورتحال بنی تھی جب امریکہ بھاگا تھا ویت نام سے اور ابھی کل کی بات ہے نا اس پہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا امریکہ جس طرح سے افغانستان سے نکلا ہے اس پہ تو بچہ بچہ اس کا اینی شہدین ہے بچے بچے نے انٹرنیٹ کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے یہ ساری صورتحال دیکھی ہے کہ بگرام ائر بیس پر امریکہ نے بتیاں بند کی اور اشرف گنی کو بھی نہیں بتایا امریکہ بھاگ گیا اور کس طرح وہاں پہ امریکہ بھاگا حملے ہو رہے ہیں فوجی ہیں تیزی سے نکل رہے ہیں ائرپورٹ پر لوگ ہیں لوگ ٹائروں کے اندر چھوپ رہے ہیں اور جو افرا تفریح تھی یعنی یہ دو بے وکفیاں بڑی تاریخ کے اندر اور بھی بے شمار بے وکفیاں امریکہ کی امریکہ وہ دیکھ چکا ہے اور اب امریکہ تاریخ کی ایک اور بڑی گلتی کرنے جا رہا ہے یعنی ایک بڑی جنگ چھیڑنے جا رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ فوجی ہیں امریکہ کی پہنچ رہی ہیں نیٹو کی پہنچ رہی ہیں جنگی جہاز پہنچ چکی ہیں بیری بیڑے پہنچ چکی ہیں ساری تیاری مکمل ہو چکی ہے اپنے اتحادی تیار ہیں جاپان یہ کہہ چکا ہے کہ ہم رشیہ کے خلاف بھی ہیں ہم چائنہ کے خلاف بھی ہیں اب یہ سارے معاملات ہو چکی ہیں اب روس جو کہ پہلے تو باتچیت کر رہا تھا پہلے تو باتچیت کر رہا تھا امریکہ کے ساتھ لیکن اب روس نے بھی ایک بڑا سرپرائز دیا ہے روس نے بھی امریکہ کو بتایا ہے اچھا ہم بڑا قریبی طور پہ آپ کو منیٹر کر رہی ہیں کہ آپ کر کیا رہی ہیں ہمارے خلاف یہ جی انڈی ٹی وی کی میرے پاس خبر ہے روس نے ساؤت کریمیا کے اندر کریمیا وہ جگہ ہے جسے دو ہزار چودہ کے اندر روس نے کیپچر کیا تھا یعنی دو ہزار چودہ سے پہلے پہلے کریمیا بھی یکنین ہی کا حصہ تھا اب یہ جو کریمیا ہے یہاں پہ جو میجورٹی ہے یہ پرو رشیہ ہے یہ روس کو پسند کر دی ہیں پرو رشیہ نے یہاں پہ دو ہزار چودہ کے اندر روس نے دھاوا بولا طاقت کے زور پہ روس نے یہاں پہ قبضہ کر لیا اب امریکی امریکی صرف میڈیا پہ شور پابندیاں لگا دیں گے چھوٹی موٹی پابندیاں لگائی معاشی پابندیاں لگائیں گے امریکہ نے بہت شور کیا امریکہ نے اسی طرح جیسے یہ ابھی صورتحال بنی ہوئی ہے اس سے بری صورتحال تھی دو ہزار چودہ کے اندر اب امریکہ نے شور کیا چھوڑیں گے نہیں اتنی فوجیں آئیں گی ادھر تھے فوجیں نکالیں گے یہ پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم افغانستان یہ پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں چھوڑنا کوئی نہیں ہے ہم نے روس کو اور روس اٹھا روس نے کریمیا کو ہتھیا لیا اور امریکہ اور نیٹو اور یورپ اسی طرح سے مو دیکھتی رہ گئی اب بھی وہی صورتحال بنی ہوئی ہے اب جی کریمیا یہ جو کریمیا جو کہ یوکرین کا حصہ ہوتا تھا وہاں فوجیں داخل کر دی ہیں جان لیجئے دیکھئے ذرا دیکھئے سپوز کریں سپوز کریں جیسے پاکستان نے پاکستان نے حملہ کرنا ہے بھارت پر اور پاکستان کی فوجیں کشمیر پہنچ گئی ہیں اب پاکستان کے لیے کیا مشکل ہے آگے اسی طرح اسی طرح کریمیا روس سے وہ نکلی ہیں کریمیا پہنچ گئی ہیں اس سے پہلے ونزیلا کے اندر بیلا روس کے اندر کیوبا کے اندر فوجیں ڈپلائے ہو چکی ہیں اب ولادی میر پیوٹن نے جو بڑا سرپرائز دیا ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا فوجیں اٹھائیں روس سے کریمیا جو کہ یوکرین کا حصہ تھا وہاں پہ پنجا دی اور وہاں پہ جنگی مشکل شروع کر دی ہیں ذرا فائٹر جیٹس اینڈ بومبرز will participate carrying out air strike against targets at the maximum distance among other tasks وہ کہتے ہیں کہ فائٹر جیٹس بھی وہاں پہ پہنچ چکی ہیں بومبرز بھی پہنچ گئے ہیں جو پریکٹس کر رہے ہیں کہ maximum زیادہ سے زیادہ فاصلے سے ہم مار کیس طرح کر سکتے ہیں اب اس خبر کی تفصیل کے اندر بتایا گیا ہے کہ دا رشیان ملٹری سیڈ ٹیوزڈ ایٹ ہیڈ لانچ ایکسرسائز انوالونگ سم سکس تھاؤزن ٹروپس اینڈ اٹ لیسٹ سکسٹی فائٹر جیٹس ان سوٹرن رشیہ نیر یکرین انڈ انہیں میکسکو نیکسٹ کریمیا میکسکو نے موسکو سوری موسکو موسکو نے جو اتھایا تھا جس پہ قبضہ کیا تھا کریمیا اس کے اندر چھ ہزار فوجیں داکھل کی ہیں اور ساٹھ ساٹھ جنگی تیارے بھی وہاں پہ بھیج دیئے ہیں اور وہاں پہ آپ دور سے میکسیمم لیول سے میکسیمم ڈسٹنس سے کس طرح نشانہ بنا سکتے ہیں ایک تو وہ ٹریننگ کی جا رہی ہے دوسرا دوسرا مزید ٹاسک کس طرح سے آپ نے دشمن کو اگر یہاں سے فوجیں آتی ہیں اگر وہاں سے آتی ہیں اگر ملک کے اندر سے یکرینی یکرینی لوگ یکرینی لوگ بھی تو تیار ہیں ایک لاکھ یکرینین کو یکرینی لوگوں کو یکرین کی حکومت نے اور امریکہ نے اسلحہ دے دیا ہوا ہے کہ اگر روس حملہ کرتا ہے تو آپ نے بھی اپنی آرمی کے ساتھ لڑنا ہے اب چاروں طرف سے تو گھیر لیا ہوا ہے دیکھئے ایک طرف تو کذاکستان اور یہ سارے جو ملک ہیں سینٹرل ایشن ریاستے ہیں یہ تو روس کے قبضے میں ہیں دوسری طرف بیلا روس کیوبہ اور وینزیلا اور یہ سارے جو ممالک ہیں یہاں پر بھی یعنی بیلا روس اوپر آتا ہے یہ یکرین کے وہاں پر بھی روسی فوجیں ڈپلائے ہو چکی ہیں اب امریکی فوجیں اور اگر نیٹو نے آنا ہے تو انہوں نے میرے خیال سے کوئی زمینی راستہ تو ان کے پاس نہیں بچتا اے سچ انہوں نے فضائی سفر کر کے یعنی ہے تو اس سلسلے میں بھی مختلف میزائل میزائل جو ہیں وہ روس نے ڈپلائے کر دی ہیں لہذا آج کی آج کی جو ولادی میر پیوٹن کی یہ موو ہے نا یہ ساری ساری جو مووز ہیں امریکہ اور نیٹو کی ان کا یہ باب ہے یعنی انہوں نے یہ امریکہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے آٹھ ہزار پانچ سو فوجی تیار رکھے ہوئے ہیں نیٹو نے کہا ہماری فوجیں بھی سٹینڈ بائی پہ ہیں ہمارا اصلا بھی سٹینڈ بائی پہ ہیں روس نے یہ نہیں کہا ہماری سٹینڈ بائی پہ ہیں روس کی سٹینڈ بائی پہ تو سب کچھ ہے روس نے فوجیں اٹھائی اور روس نے کریمیاں بھیج دی اب کریمیاں کے اندر روسی فوجیں ایک دفعہ پھر سے داخل ہو جانا اس کے بعد کوئی چیز بچتی نہیں ہے اگر تو امریکہ نے آنا ہے اور نیٹو نے آنا ہے یکرین کو بچانے کے لیے تو وہ آئیں گے ورنہ وہ دو ہزار چودہ کی طرح بڑھ کے ہی لگاتے رہیں گے اور ایک اور خبر سن لیجئے آج چینی سمندر کے اندر ایف تھرٹی فائی ایف پینتیس بہت ہی مہنگا کروڑوں ڈالرز کا مہنگا ترین فائٹر جیٹ ایڈوانس ترین فائٹر جیٹ امریکہ کا گرہ ہے تباہ ہو گیا ہے ساتھ جو فوجی تھے وہ زکمی ہوئے ہیں جو کہ فلپائن کے ایک ہسپتال کے اندر زیر علاج ہیں تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے جو اس وقت میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ نے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بھائی